بائیس رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے جو فاتح شام تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے اب یہ ایک چیز یہاں تک کہ جو بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان لوگوں کی بھی کوئی گستاخی نہیں کرتا دیکھیں ایک چیز ہے نا اللہ نے بھی منع کیا ہے کہ آپ باطل کے جو معبود ہیں یعنی جو لوگ ہندو ہیں ان کے بتوں کو آپ برا نہیں کہہ سکتے تو اچھے جائے کہ مسلمانوں کے جو عظیم اور روحانی شخصیات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ یہ ستاروں کے معنی دے جو ان کے پیچھے چلے گا وہ ہدایت کا راستہ پائے گا اور قرآن نے جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کہا اب ان لوگوں کے بارے میں مغالطے پیدا کرنا تاریخ کے حوالے سے تاریخ جو ہم تک پہنچی ہے وہ کما حق کہو نہیں پہنچی ہے ان کو اصل ماننا اور جو صحابہ کی اپنی تاریخ ہے ان سے مو پیرنا اور پھر ایک مغالطہ عوام کے اندر پیدا کرنا لوگوں کی بڑی شخصیات کی گستاخی اور ان کو گالیاں دینا اور ان کے ایسے اختلافات کہ جو اختلافات رحمت تھے ان کو زحمت بنا کر پیش کرنا یہ دین نہیں ہے یہ دین کے خلاف ایک قسم کی سازش ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چھے